اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اگرامی ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہے ایک صاحب ہیں سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے یعنی کہ ایک ہی ساتھ تین بار طلاق کے الفاظ کہہ دینے سے تین طلاق واقع ہوتی ہے یا پھر ایک طلاق واقع ہوتی ہے میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مجلس میں یعنی کہ ایک ساتھ تین بار طلاق کے الفاظ کہہ دینے سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے نہ کہ تین مفتی صاحب وضاحت فرما دیں کہ تین طلاق واقع ہوتی ہے یا پھر ایک طلاق واقع ہوتی ہے ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے بہت ہی اہم سوال ہے سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یوٹیوب پر آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایسی بہت ساری ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ویڈیوز ایسی اپلوڈ ہوتی ہے آج کل مارکٹ میں بہت سارے مولانا ہیں جو بہت سارے فرقے کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مسئلہ کو بیان کرتے ہیں لیکن قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یاد رکھیے گا کہ ایک مجلس میں یعنی کہ ایک ہی ساتھ تین مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دینے سے یعنی کہ تین بار طلاق کے الفاظ کہہ دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہے یہی حکم قرآن پاک اور حدیث نبویہ کا ہے جمہور صحابہ اور تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایک مجلس میں تین طلاق دے دے یعنی کہ ایک ہی ساتھ تین بار طلاق کے الفاظ کہہ دے تو وہ تین طلاق واقع ہو جاتی ہے اور ایمہ اربع یعنی کہ جو چاروں امام ہیں وہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک ساتھ تین بار طلاق کے الفاظ کہہ دینے سے وہ ایک طلاق نہیں بلکہ تین طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر کوئی ایک مجلس میں تین طلاق دے دے یعنی کہ ایک ساتھ تین بار طلاق 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 کہہ دے تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اب بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اگر اب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ حرام ہوتی ہے اب ان کا دونوں کا ملنا جائز نہیں بلکہ دونوں کے لیے جدائیگی اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا مزید دلائل کے لیے یا تفصیلی دلائل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ دلائل بہت زیادہ اور بہت تفصیلی ہے جس کو لکھنا یا تحریر کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ کو تفصیلی دلائل چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ الرحمن آپ کو تفصیلی دلائل سینڈ کر دی جائے گی ارسال کر دی جائے گی آپ ہمارے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں